اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وحی فرمائی جس کو امام ابن عبد دنیا نے اپنی کتاب الزہد میں نکل فرمایا اور حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نے غنیہ میں روایت کیا اللہ رب العزت نے وحی فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف فرمایا لا يتقربو ورہ جتنا بندے کو میرے قریب کرتی ہے دنیا کا کوئی متقرب آج تک میرا اتنا قرب نہیں با سکا اور حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے قول فرماتے ہیں کہ ایک دینار ہوتا ہے نا دینار اس کا چوتھائی حصہ ایک دینار کا چوتھائی حصہ اس کو دانک کہتے ہیں دانک یہ چھٹا حصہ ہے چھٹا ایک دینار کا چھٹا حصہ یعنی آپ یوں سمجھ لیں سو روپیہ ہو تو اس کا چھٹا حصہ وہ بن جاتا ہے چودہ پندرہ روپیہ کے قریب جا بنے گا آپ اس کو پاؤنڈ میں لے لیں آپ اس کو ڈالر میں لے لیں روپیہ میں لے لیں اس کا چھٹا حصہ تو چھٹا حصہ دینار کا دانک کہتے ہیں فرمایا ایک دینار کا چھٹا عیسیٰ ایک دانک آپ کو اگر مل رہا ہے تو اس کے لینے سے رک جانا ہاتھ کو روک لینا یہ سوچ کر کہ کہیں حرام کی کمائی نہ اس کا لینا جائز ہے حلال ہے یا نہیں اس میں شبہ تو نہیں ہے حرمت کا اور اس کو واپس لوٹا دینا ایک دینار کی چھٹے حصے کو حرام ہونے کے شبہ میں واپس لوٹا دینا فرمایا حضور سیدنا غوث العظم بیان فرما رہے ہیں فرمایا اتنی پریزگاری اور ورہ اس قدر چھوٹے سے معاملے میں ورہ چھ سو مقبول حج کرنے سے زیادہ افضل ہے چھ سو مرتبہ مقبول حج کرنے سے زیادہ بری عبادت آپ تصور کر سکتے ہیں یہ پیمانہ ہے ولایت کا جو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سمجھایا ہے یہی کتاب حضور بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ان کے فرمودات کتابوں میں درجیں اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ کو نفس الشیع یہی تعلیم ملے گی کشف الماجوب اٹھا کے دیکھئے یہی منوان یہی فکر یہی سوچ ملے گی آپ کو آپ طبقات سلمی اٹھا کے دیکھئے یہی سوچ ملے گی امام کشہری کا رسالہ دیکھیں یہی سوچ ملے گی حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری کو آپ کی تعلیمات کو اٹھا کے دیکھئے یہی سوچ ملے گی خاجہ نظام الدین اولیاء کو دیکھئے یہی سوچ ملے گی حضرت باؤ الدین نقشبند کی تعلیمات کو دیکھیں یہی سوچ ملے گی شہاب الدین سورورد کو دیکھیں یہی سوچ ملے گی امام ابو لحسن شازری کو دیکھیں سید آمد رفائی کو دیکھیں جو بھی بڑے ہوئے باجزید بستامی کی تعلیمات کو اٹھائیں طبقات سولمی درجہ یہ چیزیں ابو لحسن خرکانی کی تعلیمات کو لے لیں زنون مصری کو لے لیں معروف کرخی کو لے لیں جنید بغدادی کو لے لیں ان سب کی تعلیمات بڑی بڑی کتب ہلیت اولیاء میں طبقات سولمی میں کشف الموجوب ان سب کتب میں درج ہیں حضور غوث پاک نے درج کی ہیں حضور بابا فرید الدین گنج شکر نے کی ہیں حضور خادر نظام الدین اولیاء کے ہاں کل کتب میں اصل ولایت یہ ہے اصل مرتبہ یہ ہے اصل تصدف یہ ہے اصل طریقت یہ ہے اصل حقیقت یہ ہے اصل معرفت یہ ہے اصل روحانیت یہ ہے روحانیت ظاہری رسوم کا نام نہیں ہے روحانیت اور ولایت نہ کسی لباس کے ساتھ خاص ہے نہ کسی قبیلے کے ساتھ خاص ہے نہ کسی نسل کے ساتھ خاص ہے نہ کسی خانوادے کے ساتھ خاص ہے نہ شکل و صورت اور رنگ کے ساتھ خاص ہے نہ کسی زبان کے ساتھ خاص ہے نہ کسی علاقے کے ساتھ خاص ہے یہ ہم نے بنا رکھے ہیں سارے اپنے مفادات کے لیے ان چیزوں کو خاص کر رکھا ہے نہیں تقویٰ پر کسی کی اجارہ داری نہیں ولایت پر کسی کی اجارہ داری نہیں روحانیت پر اجارہ داری نہیں اونچے مرتبوں پر کسی کی جارہ داری نہیں ہاں صرف اس بندے کی جارہ داری اللہ نے قائم کی ہے جو صاحبِ ورہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے وہ نفس کا محاسبہ کرے فضیل بن عیاز بن جائے وہ نفس کی گرفت کرے وہ زنون مصری بن جائے وہ نفس کی گرفت کرے ابراہیم بن عدم بن جائے وہ نفس کی گرفت کرے وہ باجزید بستامی بن جائے سارا سفر روحانیت کا نفس کے محاسبے سے شروع ہوتا ہے اپنی ویجلنس سے شروع ہوتا ہے جو لوگ اپنے نفس کے بارے میں غافل ہیں اپنے من کے احوال سے غافل ہیں اپنے اندر کیا بیٹ رہا ہے ذہنوں میں کیا سوچ چل رہی ہے دل میں کیا پک رہا ہے خواہشیں کیا ہیں بندہ کام کر رہا ہے اس کے پیچھے موٹف کیا ہے نیت کیا ہے اندر کیا ہے اس اندر پر انصار ہے جو چاہے بن جائے اندر ایک سمندر ہے من کے اندر ایک سمندر ہے ایک نہیں لاکھوں سمندر ہے جتنا ورہ تقوی صدق خالصیت توازو خشو خضو پاکیزگی تہارت امانت دیانت ان کے ساری بندگی جتنی بندگی بندہ من میں بڑھاتا چلا جائے اتنے روتبے اللہ اس کے بلند کرتا چلا جاتا جہوں نے دیانت